دی درلی مسٹیکس آف انترپنیورشپ انترپنیورز جو ہیں وہ کیوں ناکام ہوتے ہیں کیوں جو نمبر آف فیلیور ہے وہ اتنا زیادہ ہے کیوں بہت سارے انترپنیورز پہلے دو سال میں چار سال میں اور چھے سال میں اپنا بزنس وائنڈ اپ کر دیتے ہیں تو ان کا جائزہ لینے کے لیے اس کو سٹیڈی کیا گیا اور وہ کامن مسٹیکس جو کہ فیل بزنسز نے کی تھی ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلی بات جو ہے وہ مینجمنٹ سے متعلق ہے ظاہر ہے کہ یہ پہلا بلڈنگ بلوک ہے بزنس کے جو مختلف حصے ہیں جس میں جو ہے آپ کا پروڈکشن ہے جو آپ کی کوالٹی کنٹرول ہے کوئی آپ کا آر ان ڈی ہے کوئی آپ کی فائنینس ہے کوئی آپ کی کاؤنٹنسی ہے کوئی آپ کی مارکٹنگ ہے سیکیورٹی ہے یہ سارے جو حصے ہیں جس شوڈ بی پروپرلی پلانڈ اینڈ مینجڈ تو if you are unable to coordinate اور کوئی آپ کا جو objectives ہیں وہ سب کو communicated نہیں ہیں جو efforts ہیں وہ coordinated نہیں ہیں جو employees ہیں وہ right person at right job نہیں ہیں اور جو آپ کی performance ہے اس کی monitoring نہیں ہے تو they all adds to the problems of the entrepreneur then it happens because you do not have experience تو اگر آپ کو تجربہ نہیں ہے آپ کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہے آپ کو market place کا تجربہ نہیں ہے آپ کو جس خاص کاروبار میں آپ گئے ہیں اس سے متعلق کوئی know-how نہیں ہے تو sometimes آپ learn کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس learning period میں competition اتنا cutthroat ہوتا ہے کہ آپ sustain نہیں کر پاتے تو اس لئے جو successful entrepreneurs وہ کیا کرتے ہیں they try to get experience through various trainings through various internship programs through employment اور پھر اس کی know-how حاصل کر کے پھر وہ خود کاروبار میں قدم رکھتے ہیں اسی طرح ایک جو بہت بڑا element ہے وہ finance کا ہے اگر تو یہ business underfinanced ہے اگر آپ نے اس business کی جو capital کی requirements ہیں ان کو صحیح طور پر assess نہیں کیا اور یا جتنی ضرورت تھی اتنا سرمایہ کا بندوبست نہیں ہو سکا پھر وہ جو سرمایہ ہے وہ کن چیزوں پر لگا یا کہاں خرچ ہو رہا ہے اس کا proper control نہیں ہے جو cash ہے اس کے اندر leakages ہیں یا control نہیں ہے تو یہ ایک ایسی disastrous situation ہے جو کہ business کو بڑی جلد ناکام کر دیتی ہے پھر آپ کو successful business کے لیے ضروری ہے کہ ایک آپ کی sizeable loyal customers کی strength ہو اور اس کے بعد آپ build on کریں through your continuous marketing efforts اگر آپ کی marketing efforts پور ہیں آپ loyal clientele develop نہیں کر سکے نئے customers بنا نہیں سکے جو potential customers ہیں ان کو attract اور motivate نہیں کر پائے اپنی product یا service کو properly introduce نہیں کر پائے تو ظاہر ہے آہ customers نہیں ملیں گے customers نہیں ملیں گے sale نہیں ہوگی sale نہیں ہوگی تو business کو پتم ہونا پڑے گا پھر ایک بہت important element جو ہے وہ strategic plan ہے ہر business کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک complete comprehensive strategic plan بنائے جس میں objectives goals clear ہوں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے tactics آپ کی policies بڑی ڈیٹیلڈ پین ڈاؤن ہو اور یہ سارا معاملہ written shape میں ہو اور communicated ہو تمام management کو اچھا small enterprises اور entrepreneurship کیا کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ we are not of the size یہ تو بڑی جو businesses ہیں وہ strategic plan بناتے ہیں we are we are small enough that we do not need a strategic plan اور وہ سمجھتے ہیں ہمیں بتا ہم نے کیا کرنا ہے تو یہ ایک بہت بڑی گلتی ہوتی ہے آپ کے پاس منزل جو ہے اس کا آپ کو پوری طریقے سے ادراک نہیں ہے اور یا آپ کے پاس منزل ہے تو منزل پہ پہنچنا کیسے ہے اس کا پاس روڑ میں اب نہیں ہے تو that also adds to the problems of the entrepreneurship اس کے علاوہ اگر business successful ہو جاتا ہے وہ grow کرتا ہے اور لیکن آپ اس جو growth ہے اس کو properly manage اور control نہیں کر پاتے جیسے جو بڑھتی بھی demand ہے اس کو کیسے cater کرنا ہے جو بہت تیزی سے orders آ رہے ہیں ان orders کو کیسے fulfill کرنا ہے اس کو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی plan نہیں ہے یا آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا یا اب آپ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو آپ اس increase sales کو increased growth کو جو ہے اس کو sustain نہیں کر پاتے properly تو بھی it could be very difficult for the business پھر location plays a very important role خاص طور پہ if it is retailing تو retailing میں کہتے ہیں کہ تین ہی چیزیں اہم ہوتی ہیں location location and location اگر آپ visible نہیں ہیں اگر لوگوں کو آپ کا پتہ ہی نہیں چل رہا اور لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں تو اس میں آپ کا اپنے کاروبار کو چلانا اور بڑھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ دیکھئے کہ جتنے بھی خاص طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ retail کے حوالے سے جو successful ventures ہیں اس میں ایک بڑی important جو commonality ہے وہ ان کی location ہے there are always very well located which are visible and can be seen to everybody and that is a characteristics which make them successful then inventory control کہ آپ نے investment جو ہے کن stocks پہ کی ہوئی ہے جو let's say if you are a manufacturing concern or you are a trading concern then کون سی goods آپ کس پڑی ہوئی ہیں ان کی expiry dates کیا ہیں کون سی near expiry ہیں کون سی پہلے آئی ہیں کون سی بعد میں آئی ہیں جو چیزیں زیادہ بکتی ہیں کیا آپ نے ان میں زیادہ investment کی ہوئی ہے یا جو احساس ہے stock میں آپ نے زیادہ investment کی ہوئی ہے جو کہ کم بکتا ہے کہاں پہ آپ کا capital جو ہے وہ فسا ہوا ہے یہ سارے بڑے اہم معاملات ہیں تو ان پہ بھی اگر توجہو نہ دی جائے اور اتنا ہی capital invest کیا جائے جتنا کے ضروری ہے دیکھیں جو چیزیں تیز بک رہی ہیں ان کا آپ کو stock زیادہ رکھنا ہے جو بہت کم بکتی ہیں ان میں investment کم کرنی ہے تو اور جو پہلے آئی ہیں ان کو پہلے بیچنا ہے جو کے بعد میں آئی ہیں ان کو بعد میں بیچنا ہے اگر کوئی چیزیں expire ہو رہی ہیں تو ان کو جلدی سے dispose off کرنا ہے یا return کرنا ہے these are very important elements then price plays a very important role price کے ذریعے آپ اگر تو یہ چاہتے ہیں کہ جی میں بڑی surprising price دوں اور بڑی market سے کم price دوں تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو price آپ دیں ہیں وہ آپ کا جو profit ہے اس میں شامل ہو اگر آپ low cost price دیں گے تو again what you are basically inviting is a disaster تو اسی طرح اگر ہم بزار سے زیادہ price رکھ کے یا آپ کے جو competitors ہیں ان سے زیادہ price رکھ کے کچھ product بیچنا چاہیں گے it will also be very difficult so price is also a point through which either you become successful or you are a failure so that is an element which needs immense importance on the part of the entrepreneur then inability to make the entrepreneurial transition یہ بھی ایک general observation ہے کہ ایک entrepreneur آتا ہے جو کہ بہت ہی dynamic ہے بڑا innovative ہے اور بڑا successful business run کرتا ہے لیکن وہ business successful رہتا ہے till his lifetime or till he is the part of the business when he leaves تو جو business ہے وہ ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے تو عام طور پر جو businesses ہیں وہ اپنا entrepreneurial transition کا بندوبست نہیں کرتے یعنی کہ وہ آگے اپنے managers کو اپنے جو executives ہیں اپنے جو let's say if it is to be shifted to the son or the brothers ان کو بھی اس طرح سے train نہیں کرتے کہ وہ ان کی آہ غیر موجودگی میں اس کاروبار کو چلا سکیں تو اس کے رہتے تک تو سکسیسفل رہتا ہے اور اس کے آہ منظر سے ہٹنے کے بعد وہ business ناکام ہو جاتا ہے موسیقی موسیقی ماں موسیقی ła